یا رسول اللہ وآلہ آلی کا وآلہ سحابی کا یا نبی اللہ مل کے بڑھو سلام تو سلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ آلی کا وآلہ سحابی کا یا رحمت العالمین شاہدین کی وہ بستی ہے مدینہ یسی کو کہتے ہیں مل کے محبت کے ساتھ شاہدین کی وہ بستی ہے مدینہ یسی کو کہتے ہیں شاہدین کی وہ بستی ہے مدینہ یسی کو کہتے ہیں مدینہ یسی کو کہتے ہیں مدینہ یسی کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے مدینہ یسی کو کہتے ہیں 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 چلے آو چلے آو یہ بخششی کا ہے دروازہ چلے آو چلے آو چلے آو آو یہ بخششی کا ہے دروازہ جہاں جلتی ملتی ہے مدینہ یسی کو کہتے ہیں جہاں جہاں جنتی ملتی ہے مدینہ مل کے کہلو مدینہ دا ذکرے نبی دے شہر دا ذکرے جتے نبی آرام پہ کر دینے فرمایا ساریاں شہر آئی چو یار دا شہر سونا لگ دا ہے نبی دا شہر سونا لگ دا ہے رب بھی آن دے سونا منو شہر سونا لگ دا ہے جتے میرا یار وسے فرمایا مدینہ یوں وے جتے رب دا یار وسے دا ہے مدینہ دا تاجدار آرام پہ آپ فرماوں دا ہے تے مدینہ دا ذکر ہو وے تے عاشق تے جھوم کے بول دینے عاشقان دے دل ٹھار جان دینے کیونکہ مدینہ مدینہ ہے جہاں جلتی ملتی ہے مدینہ یوسی مل کے بڑو جہاں جلتی ملتی ہے مدینہ یوسی کو کہتے ہیں شہدین کی وہ بستی ہے مدینہ یوسی کو کہتے ہیں مدینہ یوسی کو کہتے ہیں مدینہ یوسی کو کہتے ہیں جہاں جہاں رحمت برستی ہے جہاں رحمت یا اللہ جڑے پڑھ دے رہیوں نہ نو مدینے دی زیارت عطاو فرماو تے مل کے کہلے جہاں رحمت جہاں رحمت جہاں رحمت برستی برستی ہے مدینہ یوسی کو کہتے ہیں مدینہ یوسی کو کہتے ہیں مدینہ یوسی کو کہتے ہیں اللہ جل جلالہو وعما نوالہو وعازم شانہو وعتم برہانہو کی حمد و سنہ کے بعد اس کے لادلے اور پیار محبوب امام اللنبیاء فخر اللنبیاء شبِ اسرا کے دلحا تاجدار اللنبیاء احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربارِ گوھر بار میں حدیعت رضو سلام اور حدیع قیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد نہیت ہی واجب الاحترام قابلِ صد احترام عزیز بزرگو دوستوں مسلمان بھائیو میرے مسلک کے غیور سننی جوانوں دوروں نزدیک سے تشریف لے کر آنے والوں سب سے پہلے انوارِ مدینہ مسجد میں آ کر مسجد کی رونوں کو دوبالہ کرنے والوں حضور کے عاشقوں حضور کے پروانوں حضور کے مستانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیت ہی واجب الاحترام قابلِ صد احترام عزیز بزرگو دوست مسلمان بھائیو ہوں آج اس انوان پر لب کشائی کرنے والا ہوں آج اخصوصاً نوجوان جو ہیں دل کے کانوں سے میری گفتگو کو سمات فرماؤنا شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات تو بڑی توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ آج اس موضوع کا تلق اس معاشرے کے ساتھ وابستہ ہے کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کا تلق اس موضوع کے ساتھ نہیں ہے یہ وہ موضوع ہے جس کو عزمتِ والدین کہتے ہیں تو لوگوں نے عکم کی آ تو میں عکم کی تمیل کرتے ہوئے آپ حباب کے سامنے کچھ بیان کروں گا تو آج سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت کہتی ہے کہ ہم مشجدوں میں سرکاری خطبہ دیں گے یہاں سرکاری نہیں چلے گا وہاں سرکار کا حکم چلے گا سبحان اللہ کہتے ہیں جہاں جہاں یہاں اگر خطبہ وہ لکھ کے دے جس کو مولانا شاہ منورانی کہتے ہیں فضل حق خیرہ آبادی کہتے ہیں اگر خطبہ لکھنے والا عالی حضرت ہو تو پھر ہم خطبے کو مانے جس کو سورت خلاص نہ ہے وہ خطبہ کیسے ہمیں پڑھائے گا اس لیے کہ ہم یہ جو اللہ کے کار ہیں اس کو سیاست سے دور رکھا جائے وہاں ممبر و محراب کا یہ تقدس یہ ہے یہاں بات ہوگی تو آمنہ کے لال کی بات ہوگی بات جہاں سرکار کی بات ہوگی کسی چودری یا وزیر کی بات نہیں ہوگی یہاں نبی کی بات ہوگی یا نبی کے بیٹوں کی بات ہوگی بات تو ہم سرکار کا خطبہ پڑھیں گے سبحان اللہ تو بڑی توجہ کے ساتھ جو احباب کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمیز سے چند الفاظ علاوت کی ہیں اس میں ربِ لم یزل ارشاد فرماتا ہے وَقَدَا رَبُّكَ عَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا فرمایا تیرے تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اس کے بعد رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آؤ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آؤ یعنی ان کی تظیم کرو ان کا عدب کرو ان کا احترام کرو ان کی قدر کرو اگر والدین زندہ ہیں تو غنیمت جانو اگر زندہ ہیں تو غنیمت جانو فرمایا کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے میں جہاں جس جگہ پہ اس موضوع پہ لبخش ہائی کرتا ہوں تو سب سے پہلے ایک نکتے کو اٹھاتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بریلوی ہیں لسنت والجماعت ہے یہ پیروں کے پجاری ہیں یہ درباروں کے پجاری ہیں یہ درباروں پہ جاتے ہیں ولیوں کے پاس جاتے ہیں ان کو روکنے والا کوئی نہیں ان کو ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ جب بھی مزار کے پاس جاتے ہیں اپنی جبینی نیاز جھکاتے ہیں سجدے کرتے ہیں تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ہم کسی دربار کو سجدہ نہیں کرتے سبحان اللہ ہم کسی دربار کو سجدہ نہیں کرتے ہم کسی ولی کو سجدہ نہیں کرتے ہم کسی غوث کو سجدہ نہیں کرتے کسی کتب کو سجدہ نہیں کرتے کسی ابدال کو سجدہ نہیں کرتے اگر سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا اپنے مرد کو سجدہ کر تو عورت اپنے مرد کو سجدہ کرتی تو عورت کو حکم نہیں ہے تو فرمایا سجدے کی لائق صرف اللہ ہے پرستش کی لائق میرا خدا ہے پوجہ کی لائق میرا خدا ہے سجدے کی لائق میرا خدا ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی ولی کو سجدہ نہیں کرتے ہم کسی عبدال کو سجدہ نہیں کرتے کسی غوث کو سجدہ نہیں کرتے کسی کتب کو سجدہ نہیں کرتے ہم نبیوں کے سردار کو بھی سجدہ نہیں کرتے ہم سجدہ کرتے ہیں تو اپنے پربردگار کی ذات کو کرتے ہیں ہم سجدہ کرتے ہیں تو اپنے پربردگار کی ذات کو کرتے ہیں تو ہم جو ولیوں کو سجدہ کرے جو درباروں کو سجدہ کرے اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے جو تظیمی بھی سجدہ کرتے وہ بھی حرام ہے سجدے کی لائق ہے تو وہ خدا ہے سجدے کی لائق ہے تو میرا خدا ہے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں محمد کی تظیم کرتے ہیں ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں درباروں کے ماننے والے ہیں ہم ولیوں کی عزت کرتے ہیں ولیوں کو سجدہ نہیں کرتے ولیوں کو تو آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آؤ اپنے والدین کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ ان کی فرمہ برداری کرو فرمایا اِمَّا جَبْلُغَنَّ عِندَكَلْكِ بَارَا اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَكُلَّهُمَا اُفْم وَلَا تَنْحَرْهُمَا اگر دونوں میں سے کوئی ایک بڑاپے کو پہنچ جائیں ان کے سامنے اُف نہ کہو ان کے سامنے اونچہ نہ بولو ان کی قدر کرو ان کے لئے رحمت کے بازو کھول دو اپنی رحمت کی زبان کھول دو اپنے رحمت کے بازو کھول دو تو رب کی بارگاہ میں عرض کرو وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا یا اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے آئیے بڑاپے کو پہنچ چکے ہیں یا اللہ تو ان پر رحم و کرم فرما تو ان پر رحم و کرم فرما تو پتا چلا آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں کیونکہ جب بھی نماز پڑھتے ہو تو نماز کے بعد یہ آیت یاد کرو وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا کما رب یعنی صغیرہ جب اس وظیفے کا ورد کرو گے والدین بھی راضی ہو جائیں گے خدا رسول بھی راضی ہو جائے گا خدا رسول بھی راضی ہو جائے گا تو عزیز آنِ گرامی آئے اس معاشرے کو دیکھیں آج جس معاشرے میں ہم چل رہے ہیں آج دیکھا جائے تو ماں دربدر ہو رہی ہے باپ دربدر ہو رہا ہے کوئی مولوی ہو پیر ہو علامہ ہو فہامہ ہو فلسفی ہو منطقی ہو مجدد ہو مفقر ہو قاضی ہو چودری ہو جی ایم پیے ہو ایم این ہو ایم اینے ہو وزیر ہو مشیر ہو پریزیڈنٹ ہو چوپی ہو جس کو جو شان ملی ہے اللہ رسول کے بعد جو والدین کے قدموں کے ساتھ لپٹ جائے رب اس کو عرش کی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے اس کو عرش کی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے تو اس لئے آپ کو سمجھانے کی بات ہے اے نوجوانو ذرا غور سے سننا توجہ کے ساتھ سنا پھر بات آگے چلی جائے گی آج انسان جب چھوٹا تھا تیری ماں نے تجھے پالا تیرے باپ نے تجھے پالا جب تو برسرے روزگار نہیں تھا اے نوجوانو غور سے سننا تم ختموں پہ تقریریں تو سنتے ہو مزاروں پہ تقریریں تو سنتے ہو آج میں کسی اور اینگل سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ دل کے کانوں سے سننا ذرا سوچ سمجھ کے سننا کیونکہ یہ تاسب کی پٹی ہٹا کے سننا دل پہ غرور کا لباس اتار کے سننا جب غرور اور تکبر کو علیدہ کروگے پھر باپ والدین کے سامنے آوگے تو دیکھنا یہ ہے کہ تُو بڑا ہے یا تیرا والدین بڑا ہے اگر تُو بڑا ہے یا تیرا والدین بڑا ہے زور سے سبحان اللہ تُو بڑا ہے یا تیرا والدین بڑا ہے آج اس معاشرے میں میں نے دیکھا ہے آج فیس بک پہ دیکھو میڈیا پہ دیکھو یوٹیوب پہ دیکھو سب کچھ نظر آئے گا کیونکہ شوشل میڈیا کا دور ہے ایک طرف سے بات نکلتی ہے لوگ دھنڈورا پیٹ لیٹے ہیں کہتے ہیں یہ ہے آج اس دور میں عزت بچانا بڑی مشکل ہے کوئی مولوی ہو کوئی ناتخہ ہو نقیب ہو مشیر ہو شاعر ہو کوئیب ہو ایس دور میں عزت بچانا بڑی مشکل ہے عزت اس کی ہوتی ہے جو عزت اپنے والدین کی کرتا ہے عزت اس کی ہوتی ہے جو اپنے والدین کی کرتا ہے تو میرا دوست نمازیں بھی پڑھیں روزیں بھی رکھیں دیگر عبادات کریں ان نمازیں روزوں کا کوئی فیدہ نہیں ہے جن میں والدین کی محبت نہ ہو والدین کا عدب نہ ہو والدین کی تظیم نہ ہو ماں پیو راضی تے رب رسول راضی ہے ماں پیو راضی تے آو عزیدہ نگرامی اگے چلنیا مسلمان بھائیو ایدے ماں پیو دا حق کی سہب مشکات بخاری اور مسلم چدیس ہے آپ فرمایا ہو کہ جس ٹیم ماں ٹوڑ جائے پھر پتہ لگتا ہے باپ ٹوڑ جائے پھر پتہ لگتا ہے اس ٹیم ایک بندے کلو گناہ ہو گیا ہو چل دیاں چل دیاں حضور دی بار گئے چاہی ہو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فیدہ کا یومی بابی سونیاں مدینے دیا لادیا ہو آمیم دیاں کندلا والیا ہو یا سیندیاں سیریاں والیا ہو اے سونیاں مدینے دیا لادیا ہو میرے کو لوگ غلطی ہو گئی ہے میں گناہ کر بیٹھاما ہو بڑا پریشان ہو ہونا ماں فیدہ طلب گا رہا ہو سونیاں تیری بار گئے چاہی ہو میں ذرا ماں فیدہ طلب گا رہا ہو یہ دے نبی نے فرمایا ہو آونا لیا تو گناہ کی کیتا ہے یہ نبی نے نہیں پوچھے ہو نبی امدہ یووے گڑا امت دی احوال جان دا ہے امت دی خبر رکھ دا ہے میرا نبی تی اپنے امتہ دی خبر رکھ دا ہے اپنے غلاماتے نظرے کرم فرماؤں دا ہے غلام جتھے بھی ہو وے نبی دی نگاہ چن دا ہے غلام جتھے بھی ہو وے نبی دی نگاہ چن دا ہے نبی جان دے نے یہ نہیں فرمایا تو کڑا گناہ کیتا ہی روئی جان دا ہے جس ٹیم گناہ ہو جائے کائنچوں میں آنسو جاری ہو جان دے نے کائنچوں آنسو آنسو آنسے سلاب جاری ہو جان دے نے ارز کرتا ہے یا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں اے دے نبی نے ایری شاد فرمایا اونا لیا اے دس تیری ماں زندہ ہے وے زون اللہ زبان اللہ کہہ دے ہو فرمایا اونا لیا اداس تیری ماں زندہ ہے ان کوئی آ کے غلطی کر لبے تے نماز پڑھ دا ہے مولوی صاحب کو لو دعا کروان دا ہے یا اللہ دی بار کے سجدہ ریز ہوں دا ہے یا اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں میں نماز پڑھ دے دے ااؤ ذرا نوکھان دا سنے آدھے فرمایا جس جہاں نبی پاک نے فرمایا اے یا اونا لیا تیری ماں زندہ ہے تیری ماں زندہ ہے ماں دا نہاں سنے ہو اکھائیں چوانسو جاری ہو گئے لے زاروں کا دار پیار ہوں دا ہے اکھائیں چوانسو چھم چھم جاری نے نبی نے فرمایا ہو یا رسول اللہ اگر میری نجات ماں تیسی اج ماں کوئی نی رہ گئی میری ماں دا تے بھی سالو گئی آئے ماں دنیا تو ٹور گئی اوے چننا دیا ماما ٹور جان اجو نا کولو پوچھلے کھارچیوں دے نی اوہ سکون نہیں مل داؤ اگر پتر بارو یا دے ماں یوں ڈیک دیوں دی میرا پتر کس وقت آئے گا اوہ ماں ٹور جان کوئی دروازے بھی نی کھول داؤ ماں ماں ٹور جان کوئی خبر گیری بھی نہیں کر داؤ بوئی پانی بھی نہیں پوچھتا اوہ سارے چھٹ جان دے نے پھر میں ماں ٹور گئی اکھائیں چوان سو جاری ہو گئے ارز کرتا ہے یا رسول اللہ اگر میری نجات ماں دیا قدمہ وچ سی اج میری ماں ٹور گئی اکھائیں چوان سو جاری ہیں میرے نبی نے فرمایا اوہ گلامہ کیوں رونا ہے میں تے رونا لیا نو چپ کرانا آیا ہوں پریشانہ ہو یہ تے نبی نے سینے نل لایا ہوئے گا پیار فرمایا ہوئے گا ارز کرتا ہے یا رسول اللہ میری ماں دا تے بھی سال ہو گئی آئے فرمایا دس تیری ماں دی پین زندہ ہے ارز کرتا ہے یا رسول اللہ میری ماں سے زندہ ہے نبی نے اعلان فرمایا اوہ نا لیا جاؤ ماں سے نو ماں سمجھ کے اوہ دی خدمت کر رب تیرے سارے گناہ نو ماں فرما دے وے رب تیرے گناہ نو بواں فرما دے وے گا ہون توجہ کرو حقیقی ماں نئی ماں دی پین ماں سی جنو کیا جاندہ ہے اگر ماں سی نو ماں سمجھ کے ان دی خدمت کی تی انو ماں سمجھئے رب معاف کر دین دائے جی حقیقی ماں دا عدب کریے پھر اس بندے دی شان دا کون ان دادہ لاؤ سکتا ہے پھر اس بندے دی شان دا کون ان دادہ لگا سکتا ہے تے اہمی تنی نبی پاک نے فرمایا صبح اٹھ کے ماں پہ او دی زیارت کر حاجدہ سوا بے یہ تے عدیس پاک چھنیئے نا فرمایا حاجدہ سوا بے ایک ویری نے سو مرتبہ بے ہے سی آبا نے رز کیتی سونے آر روز اٹھی دا ہے تے سو ویری ماں پہ انو بے کی دا ہے فرمایا رابطے خزانے چکمی ہیں کسے شاید ہی او تو لکھا رپیے لا کے جائیں حاجدے جائیں عمریاں تے جائیں ماں تیری کرب اکھی مردی ہوئے والدین کسے دروا دے تے گیا ہوئے تو عرض حال عمرے تے ہر مہینے دو مہینے بعد عمریاں تے جائیں اور جان واس تے اطراز نہیں پر اونا دے بھی حق ادا کرنا جنہ دے بارے راب نے فرمایا جنہ دے بارے راب نے فرمایا اونا دے خدمت کرنا پھر مقام ملے گا جہاج تے جائیں عمریاں تے جائیں صدقہ خرات کریں سب کچھ کریں مصدہ بنائیں مدری سے بنوائیں اے دے تقریرہ کریں وازو نصیتیاں کلنا کریں جے ماں پیان دا غستاک ہیں تیری عبادت کوئی قابل قبول نہیں قابل قبول ان دی ہوئے دی جن دی ماں می راضی ہوئے جن دا باپ می راضی ہو جائے جن دی ماں می راضی ہوئے جن دا باپ می راضی ہوئے ایک بندہ عرض کردہ یا رسول اللہ میں جی آتے جانا چاہنا آئی تے لوگ جہاد دے نام تے لوگاں کدھا سوچئے میرا دوست اج جو کریں گا کل لڑے دن برنی پونی جو کریں گا کل نو برنی پونی اج تو برسرے روزگار بنگے تو باپ نوہا کتن بولن دا پتا نہیں ماں نوہا کتن بولن دا پتا نہیں ہاں اج انا دا احترام کر انا دا عدب کر ماں راضی مدینے والا راضی پھر جو跟ہا ماں راضی مدینے والا راضی بڑھا باپ راضی تے ارشاں والا خدا راضی ہے بڑھا باپ راضی تے ارشاں والا خدا راضی آؤ اس حدیث در آوی حضرت انس بن مالک حدیث در آوی حضرت انس بن مالک آپ بیان فرماؤں دینے کہ بنی اسرائیل اچھ ایک ایسا امدہ کاری سی کہ جن دی آواز سن کے لوگ جمع ہو جاندے سن اس طرح دی تلاوت کردہ سی تو رات دی تلاوت کردہ سی دور و نزدیک لوگ آ کے اندے سامنے کھڑے ہو جاندے سن کیونکہ اللہ نے انہوں آوازی انجدی سونی اتا کردی تیسی امدہ کاری سی ایسی ترنم سی کہ شرابی سی شراب پیندہ سی تے ماں بول کے آن دی سی بیٹا جس کتاب دی تو تلاوت کرنے انہوں پاک ہاتھ نہیں لاندے جی انہوں پڑنا ہون دی تے شراب چھوڑ دے شراب چھوڑ دے ماں دی گل نہ مننی ایک ویری شراب پی کے اے دے تلاوت شروع کی تھی ایسی تلاوت پیا کردہ دائی لوگ جمع ہو گئے نی آج میں یوں آیا کوئی ہورکاری سابون جڑے علامہ سابون کوئی بڑے بڑے خطابہ ہون آوازیں تقریر کرنے لوگ دور و نزدیک سنن واسدیوں دینے مو با ماشاءاللہ بڑی سونی تقریر کر دینے بڑا سون آواز کر دینے کیونکہ لوگ دور و نزدیک تو چل کیوں دینے مسلمان باییو آواز ایک جاتو ہن دائے آواز ایک بڑی شیع ہن دی لوگانو سلوگانو مگن کر دین دی جسے مو آواز اچ تلاوت کردہ سی اے دے توراتی تلاوت کردہ سی لوگ جمع ہو جان دے سان اس نے شراب پی تھی اے دے تلاوت پیا کردہ اے دے ماں یا گئی ہے ماں نے فرمیا پترہ پہلے ووزو کردہ پھر اے دی تلاوت کردہ اے دے شراب دی آلت جھٹھی آئے اے دے ماں دے چیرے تے تھپڑ ماریا ہو اے دے ماں دی آنکھ نکل گئی ہے اے دے ماں دے دندوی ٹوٹ گئینے اے دی آنکھ بھی نکل گئی ماں دے دندوی ٹوٹ گئینے اے نوجوانہ ذرا غور کری ماں جسٹے ہم رون لگ پئی ماں دیاں یا کئین چوان سو جاری ہو گئی ہے ماں دے موچو الفاظ نکلے جا ٹور جا تیرے تے رب کا دیوی رازی نہیں ہوئے گا انہی گل سنیں اے دے کرے چلا گیا ستا صوبہ ہوئی جسٹے ہم شراب دا نشا ختم ہویا دے لے خیال کردہ ہے لوگانیا کیا بے ایمانا آج تو ماں دے مو تے تھپڑ ماری آئے اے دے ماں دی آکھ کڑ دیتی ماں دے تندن کڑ چھڑے نی تیری ماں بڑی رون لی آج زاروں کتار پی رون لی آؤ ایک نکرے لگ پی کے رون دی اس نے پتوا دی تی جا ٹور جا اللہ تیرے تے کدھی رازی نہ ہوئے نوجوانوں گاور کریا دے اے دنیا والیوں گاور کریا دے انہی گل ہوئی گھر چھوڑ دے لائے اے دے کبیلہ چھوڑ دے لائے اے دے وطن چھوڑ دے لائے دور نکل جاندہ ہے پہاڑاں وچھ نکل گیا ایک پہاڑ تے ڈیرہ لائے صبح بھی اللہ یلہ کر دے رات بھی اللہ یلہ کر دے ایک سال نہیں دس سال نہیں وی سال نہیں چالیس سال ہو گئے نہیں سوک کے تیلہ بڑ گیا ہے کانتہ بڑ گیا ہے اللہ یلہ پیا کر دے چالیس سال گزرن تو بعد آسمان والمو کر کے عرض کرتا ہے یا اللہ تُو میرے تے راضی ہویا ہے یا اللہ تُو میرے تے راضی ہویا ہے یا نہیں ہویا آواز آئی تیری ماں تیرے تے راضی نہیں تیرا رب بھی راضی نہیں تیریاں ہی بادتاں رہ گا جان گیا تیریاں نمازاز آیاں چلیاں جان گیا اوہ اے نوجوانوں اسی کراں ویچ ماماں نو مار کیوں نے یا اے دے بڑھے باپ نو مار کیوں نے یا میں تے نانا جے ماں پیوں نو مار کی آئیں پھر نوارے مدینہ ویچ نایایا کر کسی اور جگہ تے جلیا کر جے یہ تیونہ یوں دائی جے ماں دے قدم چوم کی آیا کر پھر تکریر سنیں رات نو سنیں گا نظارے ہو رونگے نظارے ہو رونگے چالیس سال گزر گئنے چالیس سالہ تو باد آواز آئی جا ٹور جاؤ تیری ماں راضی نہیں تیرا رب بھی راضی نہیں اے دے روندہ روندہ پھر واپس آیا اے دے دروازے تے دستگ دیتی آواز دیتی نہیں اممہ زندہ ہے میں میرے باز تے خوشی ہے اگر مر گئی ہے تے میں ہلا کو جاں گا اے دے ماں نے دروازہ کھولیا پتر دا خلویا آج پتر پہچانی آویں نیدان دا پر ماں ماں یوں لیے پتر نو پہچان لیں لیے پتر سامنے آیا اے دے ماں دی بار گے چرد کر دے نیام ماں ماف کر دے ماں نے پھر میں پترہ ٹور داؤ تینوں میں ماف نہیں کرنا پہلے اپنے ہاتھ لوں کٹ دائے آکھیا یہ ماں لے جنہاں تہاں تیریاں یکھاں کڑیاں نے اس حد نو میں کی کرنا اے اجوانا نو وے کھیا اے ماما نو تھپڑ بار دے مارے رسالے مارے عیدنی آج دالے قتل نبوہ آج دالے قتل نبوہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ موسیقی موسیقی اندے بھی کوئی حقوک ہے اگر بیوی ہے اندے بھی حق ہے تے والدین نووی میں درس دینہ چانا پترانل پیار کریا جے شادی ہو جائے پھر اینا یاکھیا کرو جو آن دیئے تیری بیوی آن دیئے میں اکسران نوان پتر دی شادی نا یو ہے پتر تیاری ویچ مانل سو مرتبالدے ماں کدی نیا کھیا تیلوں کسی آکھیا ہے یہ دے شادی ہو جائے پتر ایک ویری لڑے ماں ماندیاں نے تیری بیوی آن کھیا ہے باپ ویان لائے تیری بیوی آن کھیا ہے اے والدین تسیریس پراسس جو گزر کے آئے ہو یہ نا بکتائی جو گزر کے آئے ہو یہ نا لمحات جو گزر کے آئے ہو یہ دے پترانا یہ پتران دیس لاکی تا کرو او نا دن تسیا کرو پتران یا نیک کم نے اج والدین رکاوٹا پان دینے گھران دے گھر تباہ ہو گئے تلاکان تے گلیاں گلنا چلیاں جا دیاں نے میرا دوست پتر نویں چاہی دائے ماں نو ماں سمجھے بیوی نو بیوی سمجھے نہ ماں تو بغیر گزار آئے نہ بیوی تو بغیر گزار آئے نہ ماں چھوٹ سکتیے نہ بیوی چھوٹ سکتیے اس واسطے ماں پیو دیوی خدمت سب تو پہلے تو آڈا ہاکے سب تو پہلے تو آڈا ہاکے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک سر یہ پترہ نو کسے دے کول بٹھایا ہوئے تے پھر پتا ہوں دے نا کیا جے نہیں کہ ہنو ساریاں گلناں بیوی تے لگ جانے نبی پاک نے فرمایا اے شہد صدیقہ بیٹھیاں نے حضور پاک دی محبوبہ بیوی سیدہ تیبہ تاہرہ آبدا شاکرہ سائمہ صدیق باب دی صدیقہ بے اے شہد صدیقہ حضور پانی پی رہنے تے اے شہد صدیقہ نے برتن اٹھایا تے پانی نوش فرمایا تے جس جگہ تے اے شہد صدیقہ تے ہونٹ لگ گئے نے نبی نے اس جگہ تو پانی پیتا اس جگہ تو پانی پیتا کہ جس جہم جس جہم حضور پاک نے بی بی ختیجہ تلکبرہ نن نکاؤ ہے نا یہ پہلی عورت ہے جنہو حضور قوارے ملے سبحان اللہ یہ پہلی عورت ہے جنہو حضور ہے قوارے ملے نے تے اے شہد صدیقہ او نے جنہو محمد نو قواریاں ملے آنے تے حضور پاک نے سیدہ ختیجہ دے ہوں دیا دوسری شادی نہیں کیتی بی بی پاک دے ہوں دیا آپ نے دوسری شادی نہیں کیتی ختیجہ تلکبرہ تو بعد آپ نے پھر شادیاں کیتی آنے تے کچھ عورتہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ کسی ہر وقت ختیجہ دے ہی نام لیں دے ہو ہر وقت ہے ختیجہ دے ہی نام لیں دے ہو فرمایا اے اے شاہ ختیجہ ختیجہ ہی ہے ختیجہ ختیجہ ہی ہے کہ اس وقت جس سارے مکیہ ہیں میرا ساتھ چھوڑ دیتا سی ایک ختیجہ سی جس نے میرا ساتھ دیتا ایک ختیجہ سی جس نے میرا ساتھ دیتا سی کہ حضور پاک جس جم بکری زبا فرماؤں دے ساننا انہ دے پیس بنا لیں دے سان ٹکڑے کر کے فرماؤں دے ساننا آ لے جاؤ آ فلانی نو دے آو آ فلانی نو دے آو عرض کر دے نے یا رسولہ اے کون نے فرمایا میری ختیجہ دیا سہیلیاں نے اے میری ختیجہ دیا سہیلیاں نے کہ نبی پاک نے فرمایا ختیجہ ختیجہ ہی ہے ختیجہ ختیجہ ہی ہے کہ بیبیاں دے بھی حق کندے نے بیبیاں دے بھی عزیز آنے گرامیاں ہوگے چلنے مسلمان بھائیو کیونکہ والدہ ہیل واسطے بھی سلا ضروری ہے کہ اولاد واسطے بھی سلا ضروری ہے پترے نہ سمجھے کہ میں بڑا بن گیا زمان دے دا غاؤس بھی بن جائے ماں پہ ہو دے پیران دی خاک نہیں بن سکتا پتر جڈہ بھی ہو دے دے فیض ہو جائے ماں پہ ہو دا سانی نہیں ہو سکتا ہونا دا مقابل نہیں بن سکتا یہ دے توجہ فرماؤں دے جایا جے یہ نہیں گلو ہی دے آیا آکھیا یہ ماں جیسے ہاتھ نے تیری آکھ کٹیئے اس ہاتھ نوں میں اپنے نال نہیں رکھنا چاندہ ہاتھ نوں جدا کر دیتا آکھیا یہ ماں پھر ماف کر دے ماں آکھیا پترہ تنوں ماف نہیں کرنا یہ دے لوگ آنوان دے لکڑیاں ہی کٹھیاں کرو یہ دے لکڑیاں ہی کٹھیاں ہو گئے یہاں اگ لگ گئی ہے اگ وچھ کود جاندہ آئے چل کے خبر پہنچی ہون دی ماں آنو دسیا تیرا پتر اگ دے وچھ کود گیا ہے ماں دی ہاں نکلی اگر فرمو دیاں نے یا اللہ میں راضی ہو گئیاں ماں دے موہ نکلے جملے اے توجہ کریا ہے ماں دے موہ چھو نکلے جملے نے یا اللہ میں اپنے پتر تھے راضی ہو گئیاں رب نے فرمایا جبریل اکم رب جلیل فرمایو جبریل جلدی دا جا کے اندی ماں نویں شفا دے دے جیڑا ہاتھ کٹی آئے اس ہاتھ لویں ٹھیک کر دے ماں دے موہ نکلی گلے ماں میں ٹھیک ہو جاندی ہے پتر دا ہاتھ میں ٹھیک ہو جاندہ پتر دا ہاتھ میں ٹھیک ہو گیاں تے پھر میں یہاں کھانگا عظمتوں کی کی سناوا ماں دے یہاں ہے عظمتوں کی کی سناوا ماں دے یہاں ہے بولو فرنبی پاک نے فرما جاؤ جندا ماں پیو نراز دنیا تو ٹھیک جائے اندی کبرتے جا کے ہاتھ چکی آجے رب رسول راضی ہو جائے گا ماں پیو راضی ہو جاندہ تے جننا دے ماں پیو ٹھیک گئے نے جننا دیا ماں ٹھیک گئے یانے میں دعا کرنا ماں آؤ یا لائوں نہ دی بخشن فرما دے جننا دے زندانے انہ دی قدر دی تو فیک دے دے تے مل کے گئے لے سنیوں پتہ یودن لگ دے جے دن ماں ٹھیک جائے ماں میں جڑکن تے پتہ لگ دائی باپ ٹھیک جائے ماں چاچے جڑکن تے پتہ لگ دائی ماں چار بھائی تے وی ہووے رشتے دارانوں ہیا یوں لیا جننا ماں پی ٹھیک جائے ساری چھٹ جاندے نی تے مل کے گئے لے عظیم تاں کی کی سنا ماں دیاں اے عظیم تاں کی کی سنا ماں دیاں تاری دن دیاں نے دعا ماں ماں دیاں سارے بڑھو تا کیسے دن دیاں نے دعا ماں ماں دیاں ماں ٹھوڑ جائے حاکہ ختم نہیں ہوں لیا ماں ٹھوڑ جائے آکہ کجہ ختم نہیں ہوں لیا حضرت ساتھ دی والدہ دا انتکالو یا حضور دی بار گئے چائے نے عرض کر دینے یا رسول اللہ ان دسوں میں ماں واسدے کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاننا ماں جڑی میری ماں نو سواب ہوئے میں میری ماں آخری بیڑے کوئی وسیعت نہیں کر کے گئی سونیاں تیری بار گئے چائے ماں تو سردہ سایاں ٹھوڑ گیا ہے ان ماں واسدے کجھ کرنا چانا جڑے دنیاں تے رہ کے ماں واسدے کجھ نہیں کر سکے ان آواز دیکھ توفہ ہے اے دے توجہ فرمان دے جایا دے عرض کر دینے یا رسول اللہ میری ماں جاندیاں کوئی وسیعت نہیں کر سکی ان دسوں میں چلی گئی ہے ماں دے ناتوں کی خیرات کران ماں دے ناتوں کی خیرات صدقے کران اے دے نبی پاک نے فرمائے ساتھ جی سونیاں فرمائے پانی دی کمی ہے جائے کے کونہ کھدوا دے مسلمان آواز دے پانی دا بندو بست کر دے عج ماما دے ناتے نعرہ تے نل کے لانا لیا عج ماما دے ناتے مدری سے بنا نا لیا عج ماما دے ناتے اوہ مسنا ویچیوں نا لیا توجہ کریں نبی نے فرمایا اے جاؤں سے پانی دا انتظام کر اے دے ساتھ گئے نے ایک کونہ کھدوایا عرض کر دینے یا رسول اللہ میں کونہ کھدوا کیایاں فرمایا نبی نال گئے نے فرمایا سہابا جی سونیاں فرمایا اٹھو آج کھودے کھول جانا ہے جس جائم کھودے کھول پہنچے نے نبی دے ہاتھ اٹھ گئے نے عرض کی تیاللہ اے ساتھ نے اپنی ماں باستے ایک کونہ کھدوایا ہے پانی لوگ پین گئے سوا پیندی مانو جائے پانی لوگ پین گے سوا پیندی مانو جائے گا سوا پیندی مانو جائے گا تو اس واسطے کے والدین ترجان انہوں پھولنا جایا کرنا انہوں نے کبران تے جایا کرنا کبران تے جا کے دعا منگو یا اللہ جی میں دنیا تے رہا کے ساڑے تے کرم کردے ساڑا آج اے نا تے کرم فرما دے آج اے نا تے سبان اللہ کہہ دو سارے روسے دنو آئے شاک کے نہیں لگ دا بول دے نہیں جیڑا نانا بول لے آنڈی گو آنڈی بہنے کو شاک کے ہے وے وہ کونی راب رسول ماف کر دیندہ ہے ماں دے قدم پھڑے ماں ماف کر سکتی تو راب نہیں ماف کر سکتا ماں دے موہ نکل جائے گا لے اے تے لوگ اکسران دے نے ان گڑیاں دے پچھے لکھیا ہوں دا یہ میری ماں کی دعا ہے موٹ سے آنکل ہووے تے میری ماں کی دعا ہے تے میں نا باپ کی تھے گیا جس میند کی تی ہے وہ نا ہوں دا تے تو کی تھوں ہوں دا اگر چاہو تے ایک جملہ پیش کر دے وہ ساری تاریخ پڑھ کے وے خلو مرد پہلے وے عورت باہ دے چھے مرد پہلے وے کیونکہ آدم پہلے وے آدم پہلے ہے ہوا باد میں ہے ہوا باد میں ہے ابراہیم پہلے ہے حاجرہ باد میں ہے علی پہلے ہے زہرہ باد میں ہے علی پہلے ہے زہر آباد میں ہے آؤ نبیوں کا سردار پہلے ہے ختیجہ تلقوبر آباد میں نبی پہلے ہیں تریخ اٹھا کے دیکھو سب سے پہلے مرد ہے سب سے پہلے تیماند حق تین درجے کیوں ودا دیتا ہے کیونکہ جڑی بچے نو ولاد دین دیئے نا رب نے فرمایا جو اے تکلیف محسوس کر دیئے فرمایا جیڑا بچے نو جنم دین دیئے نا اس وجہ تو سا ماند تین درجے بلند کر دیتا ہے تین درجے بلند کر دی تینے اے ماندہ مقام ہے کتابات لکھنا ہوئے گڑیاں تے لکھنا ہوئے اے لکھیا کرو یہ میرے والدین کی دعا ہے والدین کی دعا ہے فرما گر تیری جنت تیرے ماندے قدمہ تھلے وے تیری ماندی جنت تیرے باپ دے قدمہ تھلے اگر ماندے قدمہ دے جنتے تے باپ جنت دا مین دروازہ ہے نہ ماندو بغیر گزارہ ہے نہ باپ تو بغیر گزارہ ہے جڑے سمجھے نہیں ہو بولو نہ ماندو بغیر گزارہ ہے ماندو بغیر گزارہ ہے ماندو بغیر گزارہ ہے تزین کے باپ جمع دوس ni sur